بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ساب لوگ امید آپ خریت سے ہوں گے تو آج کی بلک شروع کرتے ہیں تو ابھی میں سٹینڈرٹ ہوں جی مسجد کی چھت پہ تو آج کی افطاری ہماری چھت پہ ہونے والی ہے جی آپ مسجد دکھا دوں مسجد کی منار یہ ابھی ایک مہن منار ہے جو تقریباً سو فٹ تک اوپر جانا ہے اس کو ابھی تمیر کرنا ہے ابھی مسجد کی تمیر ہو رہی ہے اور یہ کلینے بچھائی ہوئے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں مسجد کا یہ روح پہ کھڑے ہیں مسجد کی چھت ہے نیچے پس فلور ہے اور اس کے نیچے گراؤن فلور ہے تو اس لیے لے کے آئیں کیونکہ عید کے دن بھی نزدیک ہے آخری عشرہ چال رہا ہے رمضان کو بھی آمنے حال ودا کرنا ہے اور بہت ہی مشکل ہے رمضان میں جو خوشیاں ہوتی ہیں جو مطلب رمضان میں ایک عجیب سی رونک آ جاتی ہے بندہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ بندے کی بول چاننی ہوتی وہ بھی ہم بولنے لگتے ہیں کیونکہ ہر کوئی حماس بننے کے لئے مسجد میں آتا ہے اور پھر اس طرح ہماری ملقات ہوتی ہے تو اس طرح طلقات اچھے بنتے ہیں تو رمضان بھی اب ختم ہونے والا ہے تو بہت مشکل ہے رمضان دل کرتا ہے کہ رمضان پورا ساری رہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو پانچ بات کا پکا پکا نمازی بنا دے سب کو جامعہ دینسی فرما ہے کیونکہ ہم رمضان میں تو نمازی بن جاتے ہیں رمضان جب بھی ختم ہو جاتا ہے ختم ہوتے ہی ہم اپنے دنیاوی کاملے لگ جاتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہر وقت فارض ہے ہر حال میں نماز فارض ہے تو ہمیں نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے چاہیے اللہ بس ہمیں تفیق جاتے ہیں سعیدے کی اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس رمضان کے مبارکت لمحوں کے صدقے اس رمضان کے صدقے ہمارے پیدے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو جامعہ دینسی فرما ہے اور پکا نمازی بنا دے تاکہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنی اوٹین وہی آگے جائے گے تو ابھی یہ ادھر ہم نے بیٹھ کے افتار ہی کرنے ہی ابھی تقریباً ٹائم رہتا ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں چھے تیسو ہو گئے چھے چالیس پہ افتار ہونا ہے جی تو افتار میں ابھی دس منٹ رہتے ہیں تو ابھی بھائی آتے ہیں اوپر تو ہمیں دس سو خان کے لیے افتار کے لیے سیٹ اپ کرتے ہیں ابھی وہ نیچے گئے ہوئے وضو کر رہے ہیں کیونکہ پھر ٹائم نہیں ہوتا افتار کے بعد مغرب کی نماز میں تو اس لیے وضو ہم پہلے کالیتے ہیں پھر افتار دس منٹ ہوتے ہیں دس منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد ازان ہوتی ہے ازان کے بعد جماعت تو اس طرح ہم پہلے وضو کر لیتے ہیں تو ابھی بھائی آتے ہیں تو پھر اکٹھے بیٹھ کے ادھر افتاری کرتے ہیں تو آپ کو میں اپنے گاؤں کا بیو دکھا دوں یہ ہمارا سارا گاؤں ہے جی یہ اس طرح تو آپ کو تھوڑے دکھے بارد ملتا ہوں تب تک میں اپنی سیٹنگ ویڈا تھوڑی دکھ سیٹ اپ کارنی افتار کر تو تب تک میں ساتھ جوڑے تو پہلے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو سٹارٹ ہی نہیں تو تنی میں دس منٹ تک باتیں کرتا رہا تو ابھی میں سٹارٹ ابھی ہوگی سٹارٹ ویڈیو تو میں آخری یہ کہنا لگا تھا کہ آخری دس دنوں میں لوگ شاپنگ کے لئے نکل جاتے ہیں بزاروں میں گھوم رہتے ہیں راتوں کو لیٹ نائٹ تک تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ دس دن ہے آپ کو تاک رہتے ہیں ہمیں جتنا ہو سکے عبادت کرنی چاہیے زیادہ زیادہ عبادت میں مشکول رہنا ہے چاہیے اللہ کی برگاہ میں ہمیں پیش ہونا چاہیے اللہ کی برگاہ میں ہم توبہ کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو جو شاپنگ کرتے ہیں وہ دس دن پہلے بھی ہو سکتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ آپ آخری عشرے میں شاپنگ کریں یہ دس دن تو ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے تو کوشش کریں کہ عبادت کریں اور میرے ٹیلر وغیرہ اور جتنے بھی لوگ تجارت کرتے ہیں دکانیں بنائیے ان کے اس سے بھی گزارش ہے کہ آپ صبح دکان ضرور کھولیں پر رات کو کوشش کریں کہ بندہ تھکا ہوتا ہے ہم بانتے ہیں پر کوشش کریں کہ عبادت کریں کیونکہ یہ آخری دس دن ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمیں پھر ملے گی یا نہیں ملے گی ہمیں اگلی سیکنڈ کا بھی نہیں پتا کہ ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے ذنگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے کوشش کریں عبادت کریں تو ابھی کمر بھی آگئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے افتاری لے کے آگئے ہیں ابھی سخمار لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تب تک کمر ساتھ جوڑ رہے ہیں افتاری کا ٹائم ہو گیا روزہ افتار کا ٹائم ہو گیا دھوتی آنے یہ دھونے ہیں یہ آ رہاں موسیقی موسیقی